بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیفر زبان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آرہا سردیوں کا سیزن ہے سردیوں کے سیزن کی ریسپیاں آپ لوگوں سے شیئر کی جارہی ہیں تل کی پاپڑی کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں تل کی پاپڑی آپ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں کرکلی ہوگی خستہ ہوگی فٹا فٹ سے بن جائے گی ٹیسٹ فل بنے گی کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کن چیزوں کی ترتیب ٹھیک کرنی ہے جو ٹیسٹ فل بنے گی آپ کہیں گے کہ بابا جائے سے کمال ہی ہو گیا توجہ سے دیکھنا ہے ہم نے کیا کیا تل کی پاپڑی بنانے کے لیے میرمیٹ کر لی آپ کسی بھی برطن سے کر لیں جتنا ہم نے تل لیے جتنی ارتنہ ہی ہم نے چینی لی ایک پیالی تل کی اور ایک پیالی چینی کی برابر لے لی فلیم کو آن کرنے لگے ہیں لیٹر لاب گیا سانو فلیم کو آن کرنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم کو آن کر دیا فلیم آن کرتے ہی ہم نے دم والے فلیم پہ لیا ہے یہ باتیں دہن میں رکھئے گا یہ دم والا فلیم انتہائی دم والا یہ بھی انتہائی دم والا دو پین ہم نے رکھنے ہیں انتہائی دم والے فلیم پہ ہم یہاں پہ اپنے تل کو ہلکا سا ڈرائی روشٹ کریں گے تقریباً تین منٹ لگیں گے دم والے فلیم پہ ڈرائی روشٹ اس لے کر رہے ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے خستہ ہو جائیں تاکہ کرکری بنیں اور یہ تھوڑے سے پھول جائیں یہاں پہ ایک پین رکھ دیا اس کے اندر چینی شامل کر دیں گے ایک پیالی اور ساتھ میں اس کے اندر شامل کریں گے دو سے تین گھوٹ پانی کے باس اس سے زیادہ لیں ڈالنا اور اس کو بھی ہم اس طریقے سے ہلا دیں گے اس کو بھی اس طریقے سے ہلا دیں گے چینی کا جب ہم یہ تیار کریں گے چینی میلٹ ہوگی خود اپنی شکلیں چینج کرتی رہے گی پہلے یہ ہارٹ پورٹر فارم میں آئے گی اس کے بعد پھر یہ پورٹر فارم میں آنے کے بعد پھر یہ لیکویڈ کی طرف جائے گی آپ نے ٹینشن نہیں لینا اس سے زیادہ پانی شامل نہیں کرنا جب تک چینی میلٹ ہوتی ہے تیل روزٹ ہوتے ہیں ہم نے یہاں پہ یہ لے لیا کٹنگ بورڈ لے لیا اور کیا کریں گے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا گھی اس طریقے سے مل دیں گے یہ تیاریہ آپ نے پہلے کر کے رکھنی ہے بعد میں کریں گے تو آپ کو ٹائم نہیں ملے گا فٹا فٹ سے اس طریقے سے مل دیں گے ٹھیک ہو گیا کٹنگ بورڈ پہ اس طریقے سے ساتھ میں ہم بیلنے پہ بھی مل دیں گے اس طریقے سے اچھے طریقے سے گھی لگا دینا ہے آئل بھی لگا سکتے ہیں گھی بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگا ہے آپ لگا لیں اس طریقے سے ساتھ میں ہمارے پاس ایک یہ چھوری ہے بڑے والی اس کو بھی ہم یہاں پہ گھی سے گریز کر کے رکھ دیتے ہیں تل کو ہم نے تین منٹ اس طرح سے روست کیا اسے زیادہ کریں گے تو کڑ گے ہو جائیں گے فلیم کو بند کر دیا اس کو یہاں پہ نکالنے لگے ہیں اس طرح سے ایک برطن میں نکال کے اس کو یہاں سائٹ پہ چھوڑ دیں اب یہ دیکھیں چینی میلٹ ہو چکی ہے اب میلٹ ہونے کے بعد آپ زیادہ پانے نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے شیرہ تو بنانا نہیں میلٹ ہونے کے بعد اب یہ تھوڑی سی ہارڈ ہونے کی طرف جائے گی اب جب آپ بنائیں مو کی طرف کرنا کیمرے جب آپ بنائیں گے نا آپ کو اس پروسس سے گھتنا پڑے گا آپ کو ایسے لگے گا پانی کاٹ ہے ٹینشن نہیں لینی آپ کو ایسا لگے گا چینی ہارڈ ہو رہی ہے ٹینشن نہیں لینی لیکن فلیم کون سا رہے گا دم والا اس کے بعد یہ لیکوڈ کی طرف چلی جائے گی ٹھیک ہو گیا اس سارے پروسس میں تقریباً چھے سے سات منٹ لگے گے میں کوشش کروں گا ٹیمریمنٹ سے کہوں گا کہ آپ کو کلپ دکھاتا رہے گا دو سے تین منٹ کے بعد بجائے اس کے چینی لیکوڈ کی طرف جاتے کیونکہ پانی کا ہم نے ایک گھوٹ ڈالا تھا چینی ہارڈ کی طرف جا رہی ہے ہم اس طرح سے اس کو چمچ کوری چھوڑا اس طرح سے اس کو ساف کرتے رہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح سے اب یہ چینی ہارڈ ہونے شروع ہو جائے گی اس کے بعد یہ لیکوڈ ہو گی ٹھیک ہوگی اس طریقے سے آپ نے سائٹیں وغیرہ دیوار ہیں جو پینکیں یہ کلیر کرتے رہے ہیں اور اس کو کوک کرتے رہے ہیں اچھے فلیم دیکھ لیں وہ انتہائی دم والا فلیم ہے بعد اس پر اس کو کوک کریں گے ابھی تین سے چار منٹ مزید لگے گے دیکھیں اس ٹائم پیس کی کنڈیشن دیکھیں یہ مجھے کوک کرتے ہوئے پانچ میں ٹو چکے ہیں اب یہ ہارڈ کی طرف چلے گی چینی کو ٹھلیاں بننے شروع ہو گئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بجائے اس کے کہ یہ میلٹ ہونے چاہیے ہارڈ کی طرف چلے گئی اب اس کے بعد فلیم میڈیم تو لو یا دم والا فلیم ہے اب یہ میلٹ ہونے شروع ہو جائے گی کلر بھی ہلکہ ہلکہ چینج کرے گی لیکن فلیم میڈیم تو لو دم والا ہی رہے گا آپ نے اس تمام پراسز میں گھبرانا نہیں ہے ٹینشن نہیں لینی اور اس کو اس طریقے سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جو ہے نا بہتر زلٹ کے لیے بہتر پاپڑی تیار کرنے کے لیے تیل والی جو ہم تیار کرنے ہیں اس کو ہر طرف سے ایک جیسی جو ہے نا ہیٹ لگے دیکھیں اب چینی کی شکل میں آگئی بلکل بھرادہ ٹائپ بن گیا بھر بھری سی ہوگی جل سمجھا رہی ہے ہم نے اسی طریقے سے پکاتے رہنا ساتھی ہوئی کالنا ہے بات اب یہ خود میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی ایک سی ڈیٹمنٹ لگے گا میلٹ ہونے کی طرف چلے جائے گی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے آپ کو دکھائیں گے چینی پہلے ہارڈ ہوئی بر بری ہوئی برادہ ہوا میں نے آپ کو دکھایا اب یہ میلٹ ہونے شروع ہو گئی ہے کلر چین کرنا شروع کر دیا اس نے اس طریقے سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے خود یہ میلٹ ہونے شروع ہو جائے گی کلر چین کر لے گی اور یہ گھٹریاں وغیرہ ساری ریموو ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں ملکل میلٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہوگی آپ کمپلیٹ میلٹ کر لیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں تمام چینی ملٹ ہو چکی ہے اس ٹائم پہ آکے آپ نے کیا کرنا ہے یہ سویٹ سپرنگ کر لیے دیکھیں میٹھے والے یہ ہاف ٹی سپون یہ شامل کر دیں گے اس میں کلر کے لیے بہت پیارے لگیں گے ساتھ میں جو تیل ہم نے روست کیے تھے یہ شامل کر دیں گے اس کے اندر یہ پراسیز فٹا فٹ کرنے ہیں فلیم کو ہم بند کر دیں گے فلیم کا کام نہیں ہے ٹھیک ہو گیا فلیم کو آن نہیں کریں گے فلیم بند کر دیں گے اچھے طریقے سے ان سب چیزوں کو مکس کرتے رہیں گے فٹا فٹ سے اب یہ سارا پراسیز ہم نے کرنا ہے اس طریقے سے اس ٹائم پہ آکے فٹا فٹ سے جو ہم نے بھیلنے پہ لگا رکھا ہوا تک ہی وغیرہ اس لئے لگا کے رکھا تھا کیونکہ اب یہ سیٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے چپکنے شروع ہو جاتی ہے فٹا فٹ سے ہم نے اس پراسیز کو کرنا ہے ٹھیک ہو گیا کسی بھی چیز کی مدد سے ہم اچھے طریقے سے اس کو اتار لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں چھوڑی کی مدد سے ہم یہ بھی چمچ اپنے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا یہ والا بھی چمچ کو کلیر کر لیں گے اس طریقے سے کلیر کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ اکٹھا کر لیں گے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے سینٹر میں لے آئیں گے جتنا گرم اس کو بیل دیں گے آپ اتنا یہ پتلی آپ کی جو ہے نا پاپڑی تیار ہوگی یہ با ذہن میں رہے آپ کے اس طریقے سے اس طریقے سے پتلہ ہم نے اس کو بیل لیں گے گرم گرم کو بیل لیں گے تو پتلی پاپڑی بنیں گے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے کیونکہ فوراں یہ سیٹ ہونے لگ جاتی ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو جتنا آپ پتلہ کرنا چاہتے ہیں اتنا بھی کر لیں لیکن گھی لگاؤنا چاہیے آپ کے بیلنے پر ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اس طریقے سے اس کو بیل دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ کمال کا اس کا رضلٹ آئے گا ٹیسٹ بھی کمال کا بنے گا اس طریقے سے اس کو ہم نے بیل دیا پتلا پتلا سا ٹھیک ہو گیا پورے ہم نے کٹنگ بوٹ پر اس کو یہاں سے سیٹ کرتے تھوڑا سا اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بیلنے کے بعد اس کو ہم تقریباً ایک منٹ کے لئے چھوڑیں گے بس ایک منٹ کے بعد آپ سے ملیں گے ایک منٹ کے بعد ہم نے یہ جو گھی لگایا بہتا چھوڑی کو اس طریقے سے اس کو سائٹیں اس کی کلیر کروا دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں چھوٹی چھوڑی سے یا بڑی چھوڑی سے جس چیز سے مرضی آپ کرنے اس سے بھی کرنے نیچے سے گزر جائے گی اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اب اس کو میں تقریباً ایک سے ڈی اڈی منٹ ٹریسٹ دوں گا اگر ایک منٹ کے بعد چھوڑی سے نیچے سے نہیں گزریں گے تو یہ پوری پاپڑی بن کے تیار نہیں ہوگی پھر یہ فکس ہو جائے گی پھر آپ کو ٹکڑوں میں اتارنے پڑے گی ٹھیک ہو گیا دو منٹ کے بعد آپ سے گلتے ہیں دو منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کو اس طریقے سے اٹھانے لگے ہیں دیکھیں تھنڈی ہو چکی ہے فوراں سیٹ ہو جاتی ہے ساؤنڈ سنیے گا پرکری کتنی ہے گل سمجھا رہی ہے میرے بھائیو اس طریقے سے بھی آپ اس کو سٹاک کر سکتے ہیں سیو کر سکتے ہیں ٹینشن نہ لیا کریں گھبرایا نہ کریں ہم اس کو توڑ لیں گے آہا سبحان اللہ گل سمجھا رہی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے پاپڑییں اس کی بنا لیں جیسے آپ کا دل چاہے ویسے بنا لیں اس طریقے سے یہ بہت کمال کی ہے مزید یہ تھوڑی سی ایک سے دو میٹا ابھی بھی تھوڑی تھوڑی گرم ہے تھنڈی ہوگی تو یہ مزید ہارڈ کی طرف چلی جائے گی گل سمجھا رہی ہے یہ اس طریقے سے آپ رکھیں میرے بھائیو یہ سردیوں میں آپ کس طریقے سے تل سے پاپڑی تیار کر سکتے ہیں مکمل گائیڈ کر دیا اور یہ خراب بھی نہیں ہوگی آپ اس کو دو ماہ تین ماہ چار ماہ بغیر فریڈ سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ تل کی پاپڑی کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں میں رشتہ داروں میں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں اردگرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھا کریں میرے لئے میرے ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں میرے بھائیو اجازت دیجئے گا